قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بگلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گجرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا کوئی اپنی دیبار لیتا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور فوکیں گے پہلے سور کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے پھر آسمان جمین دریہ پہاڑ یہاں تک کی خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے اس وقت سوا اللہ کے کوئی نہ ہوگا پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ فوکنے کا حکم دے گا سور فوکتے ہی تمام اگلے پچھلے فرشتے انسان جن حیوان سب موجود ہو جائیں گے لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے ان کا عمل نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے مادان میں لائے جائیں گے یہاں سب حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے جمین تابے کی ہوگی سورج نہایت تیجی پر سر سے قریب ہوگا گرمی کی شدت سے بھیجے کھولتے ہوں گے زبانیں سوخ کر کاٹا ہو جائیں گی زبان لوگوں کوئی موہ سے باہر نکل آئے گی پسینہ بہت آئے گا کسی کے ٹکنے تک کسی کے گھٹنے تک کسی کے گلے تک کسی کے موہ تک جس کا جیسا عمل ہوگا بیسی ہی تکلیف ہوگی پھر فسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی پچاس ہزار سال کا وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا لوگ شفارشی تلاش کریں گے جو اس مسیوت سے چھٹکارہ دلائیں اور جلدی فیصلہ ہو سب لوگ مشبرہ کرتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے جب ہمارے آقا کے پاس لوگ فریاد کریں گے تو حضور فرمائیں گے میں اس کے لئے تیار ہوں آپ اللہ کی بارگاہ ہمیں سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا مانگو پاؤ گے شفاعت کرو قبول کی جائے گے اب حساب شروع ہوگا میزانِ عمل میں عمل تو لے جائیں گے اپنے ہاتھ پاؤں بدن کے حصے اپنے خلاف گواہی دیں گے زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار نہ باپ بیٹے کے کام آئے نہ بیٹا باپ کے عمل پوچھے جا رہے ہیں زندگی بھر کا کیا ہوا سامنے ہے نہ گناہوں سے انکار کر سکتے ہیں نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں اس بے کسی کے وقت میں مددگار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرائیں گے